وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْحُولَىٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتا رہے ہیں کسی کو مکان بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نصیحات کر رہے ہیں اس مکان کی بھی فکر کرو جو اصلی مکمت ہے مکان بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اس کو ظاہر کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے حضرت عثمانِ غنی کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی لیکن جب ان کے سامنے عذابِ جہنم کا ذکر کیا جاتا تو کبھی نہیں روتے لیکن جب عذابِ قبر کا ذکر کیا جاتا تو ان کے آنکھوں میں آسو آیا پوچھا کیوں جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں آتے اور قبر کے عذاب کو سن کر آسو تو حضرت عثمانِ غنی کا جو بہترین جواب تھا وہ یہ کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیابی آگا جتنا موت کا خوف ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر تقوی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آئے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی بتا ہے تنا ملاقات کس کو کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ایک دوسرے سے مصافہ کرنا ایک دوسرے سے معانکہ کرنا یہ ملاقات ہوتی ہیں اب اگر اس کا ترجمائیوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی وہ موت تو تم سے پیچھا چھوڑانے سکتی وہ تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں وہ ہر حال میں تم سے مل کر رہے گی تم سے مصافہ کر کے رہے گی تم سے گلے تمہیں گلے لگا کر رہے گی پھر تم سب کو اس اللہ کی طرف پلڑ کر جانا ہے جو عالم الغیب ہے اور حاضر ہے رات کی اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں اگر تم نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے یا ذرہ برابر چیوٹی کے سر کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے وہ ساری کے سارے نام آمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے ایک ایک چیز کا حساب تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا وہ تمہیں بتا دے گا یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کا ہاتھ گواہی دے گا پیر گواہی دے گا زبان میں طالع لگا دیا جائے گا زرہ برابر کسی کی اوپر ظلم نہیں ہوگا آج کے دن کوئی کسی نفس کا زرہ برابر مالک نہیں ہے اس دن تمام معاملات اللہ کے سپر دوں گے تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے وہ دنیا کا بھی مالک ہے لیکن قیامت کے دن کا خصوصی مالک ہوگا مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا پورا پورا مالک ہے چیخ کر اعلان کیا جائے گا لیمان الملک اليوم او دنیا والو دنیا میں ہم نے چند دنوں کی بادشاہت تمہیں دیتی تو مسیح میں پھولے نہیں سمائے آج کے دن کا مالک کون ہے آج کے دن کا بادشاہ کون ہے آج کے دن کیا ہو گیا تمہیں آج بتاؤ آج کے دن کا پورا پورا مالک کون ہے پھر خود ہی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کا پورا پورا مالک اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا زبردستے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بھاگو آج کہاں بھاگ سکتے ہو کوئی جائے فرار نہیں ہے اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کی سفارش کر کے جھوٹے مقدموں میں ایک دوسرے کو بچا لیتے تھے قیامت کے دن کہے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اوہ دنیا والو اوہ بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والو آج تمہیں کیا ہو گیا آج تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو آج تمہیں کیا ہو گیا آج تمہیں ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر رہے ہو آج تمہیں کیا ہو گیا آج تم اپنے باپ اپنے ماں اپنے بھائی بہن آج کسی کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کر رہے ہو بلکہ معاملہ اُلٹا ہے آج تمہیں کیا ہو گیا آج ایک شخص اپنے بھاپ سے بھاگ رہا ہے اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے منظری کچھ عجیب ہوگا چھا جائے گی حلطا کا حدیث الغاشیہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں آئی سب کو چھاپ لے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تفسیر ابنے کثیر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے حضرت مریم کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں تو ان کے بیٹے عیسیٰ چھپ جائیں گے کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے آج ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے قرآن چیخ چیخ کر ابھی دنیا والوں میں اعلان کر رہا ہے آئے لوگو ابھی بھی وقت ہے کہ تم در جاؤ اور ہر انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے کون سی تیاری کر رکھی ہے کل قیامت کے دن کے لیے شیخ سوالِ حلسیمین کون نہیں جانتا مفسر محدث اور ابھی پچھلے سال جن کا انتقال ہوا سن 99 میں 1999 میں ایک ایسی بیماری بتا دی گئی کہ جس کے لیے سعودی عرب نے اسپیشل تیارہ وہاں کے بادشاہ نے تیار کر کے ان کو امریکہ دے امریکہ میں دورانے علاج ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو گلے کا اس حصے کا کینسر ہے اور آپ کی پوری کی پوری داڑھی کو کٹا جائے گا انہوں نے کہا کہ داڑھی کٹنے کے بعد کیا زندگی کی بچنے کی کوئی امید ہے امریکہ کے ڈاکٹروں نے جواب پیا کہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں پھر کہنے لگے نہیں پھر میری داڑھی کو اسی حال میں رہنے دو میں نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو میں اپنے رب سے ملوں تو ہم چہرہ صاف ہوں ہم نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو بغیر داڑھی کے ملاقات کروں میرے بھائیوں پھر وہ اسپیشل تیارے سے پاپس آگئے لیکن داڑھی کو نہیں کٹوایا ایک ایک انی ایک اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے وہ تو وہ ہے تصور کرو جو تحجد کی نماز پڑھنے والی عورت کو بھی نہ بخشے اور وہ تو وہ ہے جو ایک دوائف کو کتوں ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے رحم کھا جا اور اس کو بھی بخش دے عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آئے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں آئے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے پانچ وقت کی نمازی ہے تحجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہے نفلی روزے بھی رکھتی ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ اس کے پڑوس ہی اس سے خوش نہیں رہتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے اس کے پڑوس ہی اس سے خوش نہیں رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا اس کے روزے کو نہیں دیکھا اس کی تحجد کی عبادت پر نظر نہیں ڈالی بلکہ اپنے زبان مبارک سے جو جملے کہے وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے ہی اپن نار تحجد پڑھتی ہے پڑھتی رہے نماز پڑھتی ہے پڑھتی رہے عبادت کرتی ہے کرتی رہے نفلی روزے رکھتی ہے رکھتی رہے لیکن اس کے پڑوس ہی اس سے خوش نہیں رہتے ہی اپن نار وہ دوزخ کے اندر جائے گی وہ جہنم کے اندر جائے گی پوچھنے والے صحابی روکے نہیں اے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی بھی ہمارے محلے میں رہتی ہے ہمارے قبیلے میں رہتی ہے جو پانچوں وقت کی صرف نماز پڑھتی ہے وہ رمضان کے صرف فرض روزوں کے فرض روزے رکھتی ہے وہ تحجد نہیں پڑھتی ہے نوافل کے احتمال نہیں کرتی ہے اور وہ دوسرے مہینوں کے نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے لیکن اس کی زبان سے پھول برستے ہیں اس کے پڑوسی بھی خوش رہتے ہیں اور سارے لوگوں سے وہ بڑی اچھی دریقے سے بات کرتی ہے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے آپ نے اس کی کم عبادت کو سنا آپ نے کہا ٹھیک ہے ہی اپ الجنہ وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا مایار نماز و روزے کو سمجھا جاتا ہے حقوق و لباد نہیں دیکھنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو اللہ کہا قد آپ چاہے کتنا کر دیجئے لیکن بندوں کہا اگر اس دنیا میں ساس نہیں کیا جنت نہیں موت تو سب کوئی آنے ہے لیکن ایک موت وہ بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں جس پر رشک کیا جاتا ہے موت کے آخری آخری لمحے تک انسان کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا بلکل قریب تھا انتقال کا وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو وہ اپنی زبان سے یہ بڑھ بڑھانے لگے ابھی نہیں انگلی کا اشارہ ایسے کر کے ابھی نہیں ابھی نہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے امام محترم اللہمہ صاحب آپ کے موہ سے یہ ابھی نہیں ابھی نہیں یہ جو جملہ نکل رہا ہے یہ آپ کس کو بول رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو کھڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تم اس کو لوگوں کو نہیں دکھائی دی رہا کہ یہ جو کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے اے امام مالک میں نے پچیس سال تک آپ کو بہکایا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن آپ میرے جال میں نہیں بھسے آپ کو میں نے اپنے چنگل میں بھسانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ میرے چنگل میں نہیں آسکے آپ پہلے شخص ہیں جو خیر و آفیت کے ساتھ جس دنیا سے گزر رہے ہیں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں میں آپ کو بہکانے کی کوشش تو بہت کیا لیکن میں آپ کے قریب بھی نہیں آسکا آپ ذکروازکار میں ایسے لگے رہے تھے کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو جیت لیا کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو کامیاب بنا لیا آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں یہ مبارک بات دے رہا مجھے اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں یعنی میری موت ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی بھی آخری لمحے تک پتہ نہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا جائے پتہ نہیں آخری لمحے میں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ کرا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تیری کوئی چال ہو یہ بھی تیرا کوئی پھندہ ہو جو میری اوپر آزمانا چاہتا ہو لیکن جب تک میری روح کف سے انصوری سے پرواز نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھوں گا نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں وہ اپنی موت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کی نظروں میں دنیا کی زندگی حیچ ہوتی ہے وہ جانتے ہیں غور کریں ہم حساب کتاب ہونا چاہیے سوتے وقت آسو وازلے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے دوسرے دن کوشش ہونا چاہیے نیکیوں کے کام میں ایک پرسنٹ اضافہ ہو جائے اور گناہ کے کام میں ایک پرسنٹ کمی ہو جائے اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے پھر نیکیوں کی عادت پڑ جائے اور برائیوں سے رک جائیں میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تمہیں اسلام کے اندر داخل پائے تم پورے کے پورے مسلم رہو موت تو آنی چاہے اسی سال کی زندگی پا کر چار پائی پر پیڑیاں رگڑ کے مریں یا شہادت کی موت مریں یا ایکسیڈینٹ میں موت آئے یا ہارڈ اٹیک سے آئے آئے ہیں تو جانا تو ہے لیکن ایک موت وہ بھی تھی جس کا نام عبدالعزہ تھا اور بعد میں جب وہ اسلام لایا تو اس کا نام عبداللہ کر دیا گیا اسلام سے متاثر لیکن اپنے چچاچی زندگی کی وجہ سے اسلام لانے میں دیر ہوئی جنگلوں میں چلتا تھا بگرییاں چراتا تھا اپنے چچا کی وہاں صحابہ اکرام بھی بگرییاں چراتے تھے قرآن کے گنگنانے کی کلاوت کی آواز صحابہ اکرام کے پڑھنے کی آواز عبدالعزہ کے کانوں سے ٹکرائی اور اس آدمی کا دل مسہور ہو گیا قرآن کی کشش نے اس کو ایمان کے قریب کر دیا اور ایک دن چچا کے پاس آیا کہتا ہے چچا میں نے بہت کوشش کی بہت انتظار کیا لیکن آپ اسلام لانے کے لئے تیار نہیں مجھے اسلام لانے کی اجازت دیجئے چچا نکا بھتیجے اسلام لانا چاہتے ہو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو سنو تمہارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں میں نے دیا جوتے ہیں میں نے دیئے پگڑی جو سر بے باندے ہو عربوں کا ایک خاص لباس تھا پگڑی باندے ہو یہ میں نے دیا یہ سب چھین لوں گا اس نے کہا چچا جانا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے خود اسلام نہیں لاتے تو مجھے تو اسلام لانے کی اجازت دیجئے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اسلام نہ لاؤں تو میں آپ کی نوگری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہا گے پھر یہ سارے کپڑے جو میں نے تمہیں دیئے اتارو کہا میں گھر جاتا ہوں اپنا کپڑا لیتا ہوں اور آپ کی کپڑے واپس کر دیتا ہوں کہا بلکل نہیں جب اسلام کی نیت کری لیے تو ہم تمہیں اب اس چوکڑ سے باہر نہیں جانے دیں گے ساری چیزیں اتارو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کمیس اتار دوں ٹھیک ہے پگڑی دے دوں ٹھیک ہے چاچا گر دیا ہوا جوتا بھی اتار دوں ٹھیک ہے لیکن یہ تہبند یہ لنگی اتار دوں میں کیسا نگر آؤں گا کما والدت امی امی جیسا کی میری ماں نے مجھے آج ہی پیدا کیا ہو عبدالعزہ کا چچا ہسنے لگا کیا سوچ رہے ہو اس نے جھٹکے میں پگڑی اتار کر پھیک دی جوتا اتار کے پھیک دیا کمیس بھی اتار دی چچا جان اتنے دن میں نے آپ کے اوپر جو میرا عسان را خدمت کرنے کا اس کے یہ بس اتنا کر دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر سے ایک چادر لے لوں اور آپ کی لنگی آپ کا تحمد آپ کو واپس کر دوں وہ ظالم چچا اس پر بھی ایگری نہیں ہوا ایمان کے اس سچے متلاشی کے دل میں جب ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی یہ خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور اتر کے محفلوں میں رہنے والے لوگ خوشبوں کے بیچ میں رہنے والے لوگ پرساد اور چلہاوے اور تبر رکا کھانے والے لوگوں کو ایمان کی چاشنی کہاں سے نصیب ہوگی میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی نلنگی بھی اتار کر پھینک دی لوگ بالکل ایسے کپڑے کا ایک تار بھی اس کے جسم پر نہیں اور اسی حال میں جب گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے لوگ راستے میں پوچھتے ہیں عبدالعزہ یہ کیا اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ عبدالعزہ اپنے جسم کو نیچے کی طرف دیکھتا اور لوگوں کا صرف جواب یہ دیتا لوگوں مجھے برہنا مت دیکھو لوگوں میرے جسم پر ایک کپڑا نہیں ہے مت دیکھو یہ دیکھو آج میں مکمل مومن ہوا ہوں آج میں پکا مسلمان ہوا ہوں تصور کریں ایک اپنی شادیوں پر نظریں ڈالیں ایک اپنی پوشاگوں پر نظریں ڈالیں ایک اپنے خرچے پر نظریں ڈالیں ایک ہم اپنے یہاں کے روزہ افتار پر نظریں ڈالیں ایک اپنے ہم کے ولیمے پر نظریں ڈالیں ایک اپنے یہاں کی بارات اور شادیوں کے موقع پر بجنے والی آتشواجیوں پر نظریں ڈالیں اور ایک تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزہ جو آج عبداللہ ذو البجادین ہے اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں یہ اپنے ہاتھ کو کہہ رہا ہے انا مومن الان ایک طرف ہم اس ایمان والے اس مومن پر نظریں ڈالیں اور اپنے ایمان پر نظریں ڈالیں اور دونوں کو ہم ایک ترازو پر رکھ کر تولیں اور ذرا معازنہ کریں کہ آج پکا مومن کون نظر آ رہا ہے ہم کتنے پرسینٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں ایمان کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیہ دی ہیں ہم تو شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی بات چھکرا نہیں سکتے نہیں کیونکہ گھر تو اسی سے چل رہا ہے حدیث پر برنوچر چل جائے لیکن بیوی کی بات نہیں گئے ہم اتنی سی بات کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ایمان بچانے کے لیے اسلام بچانے کے لیے پران و حدیث کی آیتیں بچانے کے لیے مومن کہنا بہت آسان ہے زبان سے کہتے دیا لا الہ کو کیا دل و لگاہ مسلمان ہیں اللہ میں اقبال کس وقت یاد آجاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہی عبداللہ جب اپنے گھر گیا تو مانے بھی اس کو بھگا دیئے آئیں میرے زمین و جائدات میں سے کوئی حصہ نہیں اپنے باپ دادا گدین چھوٹا کا ایک چادر دے دے ہم نے کم مانگا زمین جائدات زمین و جائدات کو کی کھا رہا ہم نے کم مانگا ماں گھر میں جگہ نہیں دیتی مطلب ایک چادر دے دے چادر پھیک دی اوپر سے مانے گھر میں گھسنے نہیں دی اس حال میں مکہ سے مدینہ پیدل آدھی چادر پھاڑی اپنے جسم سے باندھ لی آدھی چادر جہاں نیند لگتی وہیں بچھا لیتا اور سو جاتا کچھ دنوں میں مدینہ پہنچا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا پوری داستان سنائی کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کی ایمان کو بچا کی چلا آیا نبی اکرم نے تاریخی جملہ کہا اے عبداللہ ایمان بچا لیا سب کچھ لٹا دیا تو یہ سودا تم نے بہت سستہ خرید لیا یعنی جنت تم نے بہت سستے میں خرید لی آپ نے کوئی مہنہ سوڑا جاؤ یہی پڑھو یہی رہو مسجد نبی کا ایک کونہ دے دیا گیا عبداللہ ذو البجادین وہی پر پڑھنے لگے ایک بار حضرت عبداللہ ذو البجادین کچھ پڑھ رہے تھے قرآن حضرت عمر نے کہا زور سے پڑھتے ہو نماز پڑھنے والوں کو ڈشٹرز ہوتی ہے خیمہ عائشہ سے آواز آتی اللہ کے رسول کی آئے عمر عبداللہ سے کچھ نہ کہو یہ جو بھی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے محمد رسول اللہ کو سب اچھا لکھتا ہے میدان جہاد کیلئے لشکر جانے لگا عبداللہ نے بھی خواہش دائر کی اللہ کے نبی نے عبداللہ ذو البجادین کا ہاتھ پڑھ کے کہا آئے اللہ عبداللہ ذو البجادین میدان جنگ میں جاتو رہے ہیں لیکن میں کافروں پر قرار دے رہا ہوں عبداللہ ذو البجادین کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو شہادت کی تمنا کی ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے جو مانگنا تھا مانگ لیا اب دیکھو رب کیا کرتا ہے سمندری سفر شروع بیچ و بیس سمندر میں جب پانی کی کشتی جہاز پہنچا تو بخار اور اسی بخار کے اندر عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو جاتا ہے لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے نماز چنازہ اسی پانی کے جہاز میں پڑھا کر عبداللہ ذو البجادین جس میں آثر کو دریہ برد کر دیا جاتا ہے سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے ان کو لیا گیا اور جزیرہ پار کرایا گیا جب جزیرہ پار کرایا گیا تو ایک جنگل ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذو البجادین کو دفن کر دیا جائے حضرت ابو بگر صدیق حضرت عمر فاروق دونوں کی جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں عبداللہ امنے مصعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی قبریہ تھر میں اترے ہوئے ہیں اب جیسے ہی ان کی باڈی کو ان کے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے دیا گیا تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں اے ابو بکر اے عمر احترام سے ادب سے اپسے بھائی کو میرے ہاتھ لگے احترام سے دے دیا پڑھ رہے رکھ دئے گئے داہیں نہیں کر پڑھ ان کو کر دیا گیا اور مٹی دینے کی باری آئی مٹی دے دی گئی مٹی دینے کی بار غور کرو ایک موت یہ بھی ہوتی ہے جس پر زمانہ رش کر رہا ہے اللہ کے نبی نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر جو جملے کہے ان جملوں کو درہ سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ عبداللہ ذو البجادین جب میری مسجد میں آیا تو میں اس سے خوش تھا جتنے دن میرے ساتھ اس مسجد میں نبی میں گزارے میں خوش تھا عبداللہ ذو البجادین جب میرے ساتھ چلا جہاد کے لئے تو میں اس سے خوش تھا عبداللہ ذو البجادین کا جب انتقال ہوا تو میں اس سے خوش تھا اے اللہ جب قبر کھد رہی تھی تو میں اس سے خوش تھا جب میں قبر میں اترا تو میں اس سے خوش تھا عبداللہ ذو البجادین کو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا اے اللہ جب میں مٹی دے رہا تھا تو اس سے خوش تھا مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں قبر بن کر تیار ہو چکی ہے اے اللہ میں عبداللہ ذو البجادین سے اب بھی خوش ہوں اے اللہ تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا اتنا جملہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی قبر کیوں پر گر گئے اور چیخ کر کہنے لگے آئے عبداللہ ذو البجادین کاش یہ تمہاری جگہ پر میری لاش ہوتی کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی اور یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ نے میرے لئے کہے ہوتے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے موت کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے پیدا تو ہو گئے ہیں لیکن اب یہ زندگی جو عمل کے لئے دی گئی ہے اس کو کامیاب بنائیے میرے پیارے ساتھیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رہنا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا ہمارے ایمان کو اللہ تازہ فرما دے اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے اے اللہ تمام ہر قسم کی بد کرداری و بدعمالی سے ہمیں نجات عطا فرما اور نیکیوں کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ایسی نہ ہو جس کو ہم حقیر سمجھیں اے اللہ اس کو بھی اس سنت کو بھی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق ادا فرما اور اے اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے بارے اللہ جو بیمار ہم کو شفاہ کاملا اور آجلا کا فرما جو ہسپیٹلز میڈ بیڈ ہونکی دباؤں میں صحت و تندرستی کھوٹ کھوٹ کے بھر دے اے اللہ پھر دوبارہ یہ دعا کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ